اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت جی فرما کہہ رہے ہیں کہ ہم پروفیشنل جابز میں اس لیے نہیں جا پاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو بعضے جگہوں پر نماز کے لیے وقت نہیں دیا جاتا ہے تو ہم مجبور ہوکے آرڈ جاب کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ سکیں بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے اور یہ بڑا انٹرسنگ بات آپ نے کی ہے کہ نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے لہذا اس لیے ہم جانا وہ آرڈ جاب لے لیتے ہیں یا اوبر چلا لیتے ہیں ٹیکسیں چلا لیتے ہیں اور ہم اپنی جو پروفیشنل جابیں اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے اور جو ترقی کے راہیں اس کو ہم مسدود کر دیتے ہیں بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو دین اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر کی حقیقت سے واقف نہیں ہے تو جب دین اسلام کی حقیقت آپ کو پتا نہیں اور آپ نے اہل علم سے اور اہل دل سے جب اس دین کی حقیقت کو سمجھا نہیں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نادان لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نماز ہمارے لیتے ہیں شہر ترقی میں رکاوٹ ہے لہذا ہم آئیٹی کی جاب نہیں کر سکتے نماز چاہے رکاوٹ ہے اسے ہم ڈاکٹری کی جاب نہیں کر سکیں اوبر چلا لیں گے مرضی سے نماز تو پڑھ سکیں حالانکہ دین اسلام نے آپ کو بہت فلکسبل رکھا ہے دیکھو دین اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے پانی جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے وہ اسی طرح کا نظر آئے گا ریڈ میں ڈالو گے تو ریڈ لگے گا گرین میں ڈالو گرین لگے گا جب پانی جیسا رنگ ہے اس کی نیچر بھی پانی جیسی ہے مطلب ہے کہ جب اس کو چھوڑ دو وہ خود ہی اپنی جگہ بناتا ہے خود ہی اڈجیسٹ ہوتا چلا جاتا اپنی جگہ خود ہی بناتا چلا جاتا ہے لہذا اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پس آپ کو اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے ایک جگہ آپ کو نماز زور کی نہیں پڑھنے دی جاری اور آپ کو کہا جاب کرنی ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دی تو بے روزگاری اور جاب ترقی کے راستے سارے مصدود اور نتیجہ کہ اگر میں کرتا روں گا اس میں ترقی ہوگی اور میں زیادہ کماؤں گا زیادہ زکاة دوں گا زیادہ صدقات دوں گا اور کماؤں گا اور مسلمان کا ایک لیول بنے گا میں فلان پوزیشن تک پہنچ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اور نماز کے بارے میں بڑی سختی کی جاری ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے اسلام کہتا ہے آپ بہت سے کوشش کریں کہ ٹائم مل جائے کہ وہیں پہ مسلحہ بچا کے فرض کی دو رکعات فرضی پڑھ لوں چار فرضی کم سے کم سے پڑھ لوں میں لیکن نماز وقت پہ کر لوں لیکن اگر پھر بھی پبندی ہے اسلام پھر فرکسبل ہے کوئی بات نہیں آپ پہ نہیں جاب کرتے رہے جب آپ کو ٹائم ملے اگر آدھا کا وقت ہوئے نماز آدھا کر لیں نماز قضا ہوگی تو قضا کی نیت سے نماز پڑھ لیں اور اللہ سے استفار کر لیں تو بسا اللہ تبارک و تعالی ماف کر کے نماز قبول کر لیں تو اسلام تو اتنا آسان ہے آپ اپنی ترقی کے رہوں کو مسلود بالکل نہ کریں آپ بالکل عبادات کے لیے کوئی بھی اگر آدھا نہیں کر سکے قضا کر لیں کوئی بات نہیں لیکن اب یہ کیا ضروری ہے کہ آپ نے آدھا کا اور پھر جماعت کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنی ہے نتیئی ہے کہ آپ پھر یہ ترقی کے رہوں کو اختیار کرنے کے بجائے پھر آپ یہ ہے کہ پھر یہ تمنا نہ کریں کہ میں نماز بھی پڑھوں اور میں اسی انداز سے زندگی گزاروں جیسے ہے اور میں جو ہے وہ ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت آگے چال جاؤں ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ آپ کو ہر ملک موسی اعتبار سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے لہذا اہل علم سے آپ جہاں تربیت لیں گے وہ آپ بتا دیں گے نہیں بھئی نماز نہیں پڑھی جاری کوئی بات نہیں آپ قضاء پڑھ لیں جب آپ آفیس سے واپس آئیں ساری قضاء کرنی پڑھ ساری قضائیں کر لیں خدا سے استغفار گئے خدا کہے گا کوئی بات نہیں نماز مجبور ہے بچارہ اور مجبور اللہ کیا معذور ہے اور معذور کیا اللہ کیا کوئی معخوض نہیں ہوگا انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگا اور اللہ کیا قبول ہو جائے گا تو یہ فلیکسبلیٹی کے ساتھ جب آپ چیزیں لے کے چلیں گے تو آپ دنیا کی ترقی بھی ہاتھ میں رکھیں گے اور خدا کی رضا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی تو نتیجہ یہ کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ بھی ہوگا اور فی الاخردی حسنہ بھی ہوگا واقع نظام نار کا پروانہ جاری ہو جائے گا سبحان اللہ کیا کوئی سورد بات کی